موسیقی ہم ولادت المسی کو منا رہے تو خلاف الدنیا بھارے جہاں بھی تنے لوگ خدا نفار خلاف پرنس آف پیس کی اور بادشاہوں کے بادشاہ کی آمد اور اس کی ولادت کے دنوں کو سیلیبریٹ کرے خدا پرنس آف پیس کی اور تمام اس ٹین کے لیے چودی یونس کے لیے قرآن فاطرہ سلمان یونس کے لیے ہم برکر چاہتے ہیں تو اپنے فنڈا چودی سلمان یونس کو برکر دے تاکہ یہ سی طرح موقع بس میٹرز کو ہم کچھا دے موسیقی موسیقی یہاں پہ تشریف لے کر آئیں گے اور میں یافت جارج یافت جارج یہاں پہ تشریف لے کر آئیں گے اور انہیں یہاں اس پروگرام پہ خوش آمدید کہیں گے سینئر پادری شماؤن ساتھ اب آپ تعلیہ بجاتے رہیں گے تو آپ کو ٹھانڈ نہیں لگیں گی امن کے شہزازے کو ویلکم کرتی ہے اور یقین جانئے کہ جب یسوسی کے ہم پڈیش کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی سب پڈیشوں میں سے الگ پڈیش ہے یسوسی کے تام دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اندوں کو آنسے دیکھتے ہیں لگڑوں کو چلاتے ہیں تو اور جو ایک لا علاج مرد تھا وہ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں ایون وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو ان کے کام جو ہیں وہ بھی سب سے ہمیں الگ نظر آتے ہیں اور پھر جب یسوسی کا مردوں میں سے جی اٹھنا وہ بھی ہمیں سب سے الگ نظر آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یسوسی کی شان کے لیے دو دارہ ہم کلیٹنگ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حادث ملی کہ ہم جو ہے ان دوشیوں کو مناتکیں اور کرشمس کے اوپر آج بھی جتنے لوگ اس دنیا کے اندر یسوسی کو مانتے ہیں اپنا شخص کی نجات دیندہ وہ امن کا پیغام دیتے ہیں اور دینِ مسیحت جو ہے وہ بھی ایک امن کا درست دینے والا دین ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی اگر کرشنوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے سانیا جنہ ملا آپ دیکھ لیں لیکن کرشن لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ملک پاکستان کے لیے دعاگوں ہیں اپنے آرمی کے لیے دعاگوں ہیں اپنے حکومتوں کے لیے دعاگوں ہیں اور ملک پاکستان کے اندر تب سے اگر دعائیں زیادہ کی جاتی ہیں تو وہ کرشن کمیونٹی ہے جو اپنے ملک پاکستان کے لیے دن راہ جو ہے دعائیں کرتے اور روزے رکھتے ہیں یہاں میں ایک شکریت کو ضرور جو ہے گوڑ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر افتخار سینلکوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک اتنا اچھا چہرہ ہے کہ جب بھی امن کی بات ہوتی ہے تو ہمیں مسلم کمیونٹی کے اندر جو ہے ڈاکٹر افتخار سینلکوی صاحب جو ہے وہ نظر آتے ہیں جنہ والا کے اندر دارستان نے بڑا کام کیا امن اوارڈز کے سنسلے میں پچھلے دن میں انہوں نے ذن رات ایک کر دیا تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کہ ہمیں بہت سارے مسلم بھائیوں کی ضرورت ہے لیکن ہم مل کر پاکستان کو امن کا غیرہ نہ سکے آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان ہمارا گھر ہمارا ملک ہماری زمین یہاں پہ بسنے والے تمام مظاہر ہمارے لیے یہاں پہ پاکستان کا ہر شہری اتنا ہی اہم اور ضروری ہے جتنا کہ کوئی اور ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے خدمات کے حوالے سے اور جماعت اسلامی کے تارف کے حوالے سے میرے سے آنے سے پہلے ساتھی نے بڑے اچھے تھی کیسے آپ کو تارف کروایا جماعت اسلامی کا تو سلمان بھائی کے میں بات سن رہا تھا تو جڑا مالا باقیہ کا ذکر ہوا الحمدللہ کہ ہمیں بھی خوشی ہے کہ ہم سے اللہ نے وہ کام لیا جو کسی کے درد کو کم کر سکے میں نے خود اپنے گھر سے اپنے فیملی ممبرز کو جڑا مالا بھیجا اور خواتین کا پورا ایک ہمارا جو ہے نا جی پوری شعبہ وہاں پہ سکشیف لے کے گئی خواتین ممائندگی کی انہوں نے اور تحایب کے ساتھ اور ضروریہ سے زندگی کے ساتھ جڑا مالا خوشیف لے کے گئی میں نے خود اپنی میسیس کو ان کے ساتھ بھیجا کہ اس لن کی گھڑی میں اس پریشانی کے عالم میں ہم نے اپنے پاکستانی بھائیوں کا ساتھ دینا ہے اور الحمدللہ جڑا مالا کے اندر وہ صرف ایک واقعہ تک محدود خدمات نہیں تھی آج بھی جڑا مالا کے اندر جماعت اسلامی کے بھکلا جماعت اسلامی کے لوگ ان تمام پریشان لوگوں کی مدد میں مفروف ہیں جو اگر چاہتا ہے کرسچن کمیونٹی کی طرف سے غلط مقدمات کا سانہ کر رہے ہیں یا مسلمانوں کی طرف سے غلط مقدمات کا مطلب کہہ لیں کہ ان کا اس واقعے سے تعلق ہی نہیں ہے وہ دونوں طرف سے لوگ جو مظلوم بلے ہیں جو مظلوم لوگ ہیں غلط نام آ چکے ہیں بس جلدی میں کہلے کہ انہوں نے لسٹیں بنائی ہیں اس میں بہت سے پریشان لوگ ہیں اب ان کی مدد کی پوشش کر رہی ہیں کہ کوئی بھی ایسا فرد وہ دونوں طرف میں سے کسی ایسے بندے کو صدا نہیں ملنی چاہیے وہ چاہے ہمارے کرسچن بھائی ہوں چاہے ہمارے مسلمان بھائی ہوں کسی کو بھی غلط صدایت پاکستان کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور آئندہ بھی ایسے واقعات کی خوصلہ شکنی ہونی چاہیے یہ ہمارا گھار ہے اس کے لیے ہمارا خلوص اتنا ہی ہے جتنا کہ کسی اور کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ندی تو میں شکر بزاروں پھر اپنے مسیحی بہن بھائی ہوں کا آپ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر انسانیت کی رسپیکٹ بھی ہے انسانیت کا مقام بھی ہے اور انسانیت کی خدمت بھی ہے یہ کسی خاص ایک مذہب کے اندر نہیں ہے سلام کے اندر بھی ہے کرسچینٹی کے اندر بھی ہے اور جتنے بڑے مذہب ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ ایک ایسے ہنر ہے یہ ایک ایسی خاصیت ہے جو تمام کے تمام مذہب کو اور جتنے بھی عدیان ہیں ان کو یونیک کرتا ہے ان کی ایک سگنیفیکنس ہے اسی ایک کمیونٹی کی وجہ سے اور اسی وجہ سے جو جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی کا پیغام کیا ہے جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے جماعت اسلامی کو اقتدار نہیں چاہیے نہ جماعت اسلامی نے پچھلے چھتر سالوں سے کبھی اقتدار کیلئے کوشش کی جماعت اسلامی کا صرف ایک ایجنڈہ ہے ایک پیس فل کنٹری ایک ایسا امن پسند ملک ہونا چاہیے جس کے اندر کسی قسم کا انجسٹس نہ ہو جس کے اندر صرف جسٹس کی بات ہونی چاہیے جس کے اندر مینورٹیز کو بھی اتنی اہمیت ہو جتنی مجورٹیز کو ہوتی ہے یہی جماعت اسلامی کا پیغام ہے اس لئے جماعت اسلامی جدو جہد کر رہی ہے اس لئے جماعت اسلامی اس پورے کی پوری جدو جہد کے اندر تمام کے تمام لوگ جو اس پوری کی پوری جدو جہد کا حصہ ہے اس میں اس چیز سے بالاتار ہو کے کہ کس جگہ پہ جماعت اسلامی کی خدمت فاؤنڈیشن کی ضرورت پڑھتی ہے تو جماعت اسلامی اس چیز سے بالاتر ہو کے وہاں پہ اپنی خدمات تو فرام کرتی ہے چاہے وہ کسی بھی حوالے سے سلزلے کے حوالے سے ملک کے اندر کوئی بڑا سلامی آتا ہے یا اور کوئی بڑی مسئلت یا کوئی بڑا سانیہ ملک کے اندر آتا ہے تو جماعت اسلامی آپ کو سب سے پہلے خدمت کے اول سب کے اندر نظر آتی ہے یہ نہیں جماعت اسلامی کی خاصیت ہے جو جماعت اسلامی کو تمام جماعتوں کے اندر ایک یونیک اور ایک سگنیفیکنڈ امپورٹنس دیتی ہے تو میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا جتنے بھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹی سے بلان کرنے والے لوگ میرے دوست سلمان صاحب اور اس کے علاوہ جتنی ہماری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ عزت افضائی کی اور میں سلمان صاحب کا خصوصی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو ایک دفعہ پھر یہ بات باور کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اگر پھر کسی جگہ پہ کسی کو بھی جماعت اسلامی کی ضرورت پڑے گی خدمت کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کو صفحہ حمل کے اندر نظر آئے گی بہت شکریہ جلال جناب انتہائی عزیز و محفرم بھائی فرط علی رانو صاحب جو کہ پین المصالک حمدہ برواداری کانسل پنجاب کے چیئرمن ہے مونٹوین مرمشکوہ جو یہاں پہ تشبیق ہوا ہے اسی طرح بہت بھی مشروع اور بہت بھی حضر شکریہ جب جب ان سے ملتے ہیں ایک نیا باپ کھولتا ہے ایک ریا راستہ نکلتا ہے میری مرات ہے جناب بٹی صاحب سے جو کہ سکسل آباز سٹیشن ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارا حصہ ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ پہ ہے میں ہم تبھی بہت مشکور ہوں اس کے ساتھ ایک موجوان جو اسے نظر آ رہا ہے جسے میں بہت مقاصر بھی ہوں اور ہمیشہ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی محنت اور لگن سے ہر پروگرام کو چانچان بگا دیئے میری مرات ہے فادر شمون سے میکنہ یہ ایسے نوجوان جس قوم میں ہوں وہ آگے ہی بڑھتی ہے بس کی طرف نہیں جاتی اسی طرح جہاں پر آئے ہوئے مہمان جو انگلنگ سے تشریفائے ہیں حسن اتواز صاحب ان کا بھی بہت ممنون ہو اور اجفاق صاحب کی یہاں پر تشریف فرما ہے ان کا بھی بہت ممنون ہو لیپی صاحب کو ہم اس پروگرام میں خوشاندیز کیسے ہیں دلکھا کہہ رہیوں سے اسی طرح حدیث صاحب جو کہ کسی طارق کے محتاج نہیں ہیں اور فیصلہ بات میں بچمے والا ان کے کام اور نام دونوں سے واقع ہے ان کے بھی انتہائی ممنون ہے مشہور ہے جو یہاں پر تشریف لائے یقینا آج کی یہ مقصد سازہ لیکن پوروزار تقریب دراصل ایک میسیج اور ایک پیغام دینے کے لیے منقق کی گئی ہے جس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والا ہر شہری جو ہے اس کے حقوق برابر ہے یہاں پر مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے وطنِ عزیز کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی فرقہ واریت کی کوشش کی جاتی ہے کبھی لوگوں کو فرقہ ورانہ لڑائیوں میں الجانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کبھی مجھے امہانگی کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کبھی معاشی بدحالی وہ ملک استحقام کو خراب کرنے کے لیے لائے جاتا ہے تو کبھی سیاسی ادم استحقام کے ذریعے وطنِ عزیز کو رقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سب کو کرسکمس کے موقع پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب کو ہیپی کرسکمس اور دوسرے نمبر پہ سلمان یونس کے مطلق میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ یہ بڑا اینرجیٹک بڑا ایکٹیو بڑا پیٹریوٹک صحیح طور پہ پاکستانی ہے اور ہمیشہ اس میں پاکستانی جو ہے وہ مجھے جلکٹوی نظر آتی ہے میں سلمان بھئی ہمیشہ سے آپ کی کابشوں کو اپریشیٹ کرتا آیا ہوں اور دل سے کرتا ہوں اور مجھے بلکل اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے بلکل نہیں پتا تھا کہ آج یہ ایونٹ ہے آپ کا جو میسیج ہے وہ گروپ میں ضرور آیا لیکن میں اس کو پڑھ نہیں سکتا میں کسی جگہ بیٹھا تھا تو وہاں پہ جب آپ کی کال آئی اور ایک دوستوں کی کال جائیں تو مجھے اس دوران پتا چلا تو اس لیے جو میں تھوڑا سا تاخیر سے پانچ ہوں میں آپ کا گلہ اس پہ بلکل ٹھیک ہے مجھے تو یہاں پہ آپ کے ساتھ میز بان ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا یہ رائی بنتا ہے تو لیکن میں بلکل ہونس لی یہ بتا رہا کہ ایک تو مجھے ایمتھنک پیش کیے تھے وہ چودہ نکات میں سے ایک نکتہ یہ تھا کہ ہم آزاد ملک جس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں پر تمام جو قومے ہیں کہ وہ مسلمان ہے کہ وہ کرسچن ہے کہ وہ کوئی دوسری قومے ہیں وہ تمام اپنے اپنے زندگی گزارنے میں آزاد ہو تو یہ بنیادی نکتہ تھا اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان جو بن گیا ہے اور جس میں ہم سب لوگ رہ رہے ہیں اس میں جتنے حقوق جتنی عزت جتنا مقام مسلمانوں کا اسی طرح کا اسی طرح کی اسی طرح کی عزت ہمارے کرسچن بھائیوں کی بھی یہ اہل کتاب ہیں اور کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جتنے جتنی الہامی کتابیں ہیں اور جتنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے ہیں جب تک کہ وہ ان پر ایمان نہیں دیاتا تو میں یہ سمجھ ہوں کہ ہر طرح سے آپ کی خوشی میں جو کرسپس کی یہ خوشی ہے اس میں ہم تمام لوگ شریک ہیں دل سے شریک ہیں دعا گو ہیں میرے بھائی کی شادی ہے جی براد تیار ہے لیکن سلمان یونس صاحب کی محبت میں میں چھوڑ کے در آئے ہوں ہم سے چند قدم کے فاصلے پر کرسپس آتی تھی اور ہم قائد بنا کے چلے جاتے تھے ان کی کوشیوں کی وجہ سے بھر آج بھی میں نے دیکھا ہے یہ خود کرسپس اپنے ہاتھوں سے لگو آ رہے تھے اس لیے یہ کرسپس کا جو ایون لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی خوشی بھی حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا نام لیتے ہیں علیہ اسلام لازمی ہوتا ہے جیسے ہمارے قرآن پاک الہامی خطاب نازل ہوئی ہے ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو بھی خطاب نازل ہوئی ہے پھر بھی میں آپ تمام لوگوں کو اور خاص کر سلمان یون صاحب کو ان کی جو پاوش ہے اس پہ شکریہ دا کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کم کم ہمارے فیصل آباد میں گھنٹا گھر میں چند قدم کے فاصل پر جو آپ لوگوں کی رہائشی عبادی ہے لوگوں کو علم ہوا ہے کہ یہ پچیس دسمبر قائد دے کے علاوہ خریس بی بھی ہے حضرت عیسی علیہ اسلام کا یعب مراد بھی ہے آپ سب کو مبارک ہو شکریہ کی معلوم alar شکریہ چکریہ بہت بہت شکریہ بٹم شکریہ شکریہ to you and he brings things to you thank you so much happy christmas for all thank you